اسلام علیکم میں ہوں مشاہل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گسان کی آواز ناظرین آج کا پروگرام ان تمام کسانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چھوٹی سے فصل تیار کریں جو کہ ساٹھ دنوں کی ہو سبتر دنوں کی ہو اور اسی عرصے میں وہ پکر تیار ہو جائے اور پھر ان کا کھیت دوبارہ سے خالی ہو جائے اب بہت سے فارمرز ایسے ہیں جو کہ گندم کاشت کرتے ہیں لیکن گندم کاشت کرنے کے لیے ابھی دو ماہ کا وقت موجود ہے اس دو ماہ میں ان کے کھیت خالی رہیں گے تو یہاں پر بہت سے کسان یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی فصل کاشت کریں جو کہ ان کو ان دو ماہینوں کے اندر ہی پیداوار دے دے اور وہ اسے کچھ انکم بھی لے لیں تاکہ ان کا جو کھیت ہے وہ خالی نہ پڑا رہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے کوئی نئی فصل لگانی ہوتی ہے تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ ہمارا جو کھیت ہے وہ آل ریڈی زرخیص ہو یا پھر اس پر کوئی ایسی چیز پہلے ہی کاشت کی جا چکی ہو جس کی جو غزائیت ہے وہ اس زمین کی اندر موجود رہتی ہے اس لئے اس کے بعد پھر کوئی نئی فصل تیار کرنا کوئی نئی فصل کاشت کرنا بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے تو یہاں پر آج میں آپ کو کچھ ایسی فصلیں بتاؤں گی جو کہ آپ جو کہ ایسی فصلیں ہیں جنہیں آپ کاشت کریں گے تو ساٹھ ستر دنوں کے اندر ہی وہ آپ کو پروفٹ دینا شروع کر دیں گے یعنی کہ اسی عرصے میں وہ پکر تیار ہو جائے گی پھر آپ کا جو کھیت ہے وہ گندم لگانے کیلئے بلکل فری ہو جائے گا اب یہاں پر دو قسم کی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ناظرین کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹینل فارمنگ کی طرف زور دیتے ہیں کہ آپ ان دو مہینوں کی اندر ٹینل فارمنگ کی طرف جائیں اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ستمبر کا مہینہ شروع ہو جائے ستمبر سے اکتوبر تک آپ کا کھیت خالی رہے گا اس کے بعد پھر گندم کا وقت شروع ہو جائے گا اور جنہیں کسانوں نے گندم کارس کرنی ہوتی ہے صرف ان کے پاس یہ تھوڑا سا وقتی موجود ہے جس میں وہ کوئی اور فصل چھوٹی سے فصل لگا سکتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس عرصے میں ٹینل فارمنگ کر لیجئے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو کہ آپ نے دو مہینے کے رسک پر کبھی بھی ٹینل فارمنگ شروع نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ٹینل فارمنگ کرنے کے لیے آپ کی تجربہ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تجربہ موجود نہیں یا کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس جو کہ ایکسپیرینسٹ ہو تو آپ نے ٹینل فارمنگ نہیں کرنی اس کے ساتھ ٹینل فارمنگ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے کام یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں اس کو لگانا اس کے ساتھ اس کے روڈ لگا جاتے ہیں پائپ لگا جاتے ہیں جو بیگ لگا جاتا ہے ٹیشوز لگا جاتے ہیں یہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی بھی ایک نئی ہے اور اگر آپ کے پاس نالج موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہیں لگائیں گے کیونکہ پھر آپ کو اس میں لوس ہی ہوگا بہت سے فارمرز ایسے ہیں جنہوں نے ٹینل فارمنگ کی لیکن تجربہ نہیں تھا تو انہوں نے اس میں لوس کر لیا اور بہت سے فارمرز ایسے بھی تھے جن کے پاس تجربہ موجود تھا اور انہوں نے ٹینل فارمنگ کی اور ان کو اچھا خاصا منافع بھی ہوتا ہے اب یہاں پر ٹینل کے خراب ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے کہ وہ خراب ہو جائے گی تو پھر جو اپنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے راڈ پر اس کے پائپ پر اس کے شوپ پر بیک پر ٹیشو پر تو وہ ساری انویسٹمنٹ آپ کی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے دو ماہ کے عرصے کے لیے آپ نے کبھی بھی ٹینل کے طرف نہیں جانا اب یہاں پر آپ اوپن فارمنگ کریں گے دو ماہ کا وقت آپ کے پاس موجود ہے یہاں پر آپ نے اوپن فارمنگ کرنی ہے تاکہ اب یہاں پر آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ انویسٹمنٹ آپ کے بہت ہی لو ہو کیونکہ دو ماہ کا عرصہ بہت ہی کم عرصہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی آپ چھوٹی تھی فصل لگا لے تاکہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو پروفٹ سے مل جائے بجائے اس کے کہ آپ اس میں اپنے پلے سے پیسے لگائیں اور اس میں آپ اپنا نقصان کر لیں اس لیے آپ نے ٹینل کو نہیں کرنا اوپن فارمنگ میں آپ یہاں پر تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ فائدہ مند آپ کے لیے ہو سکتے ہیں اور بہت ہی کم عرصے میں یہ پکٹ تیار ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس دو مہینے بہت آئیڈیل ہوں گے یہ فرس فصلیں لگانے کے لیے تو پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ آپ یہاں پر کھیرہ لگا سکتے ہیں کھیرہ اگر آپ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت پائدہ مند ہوگا اب اس صورت میں جیسے کہ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ کھیرہ کوئی اتنا مہنگا نہیں بکتہ مارکٹ میں اور یہ بے شمار مل جاتا ہے منڈیوں میں یہ بہت زیادہ ملتا ہے تو پھر ہم اس کو سیل کیسے کریں گے اور اس کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ کیسے ملے گی تو یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے تو پہلے جو ہمارا کھیرہ تھا وہ وہاں سے آتا تھا تو اس طرح ہم اپنے کھیرے کی جو ضرورت تھی ہم اس کو پورا کرتے تھے افغانستان سے منگوا کر اب یہاں پر افغانستان کے حالات کچھ بہتر نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس سال وہاں سے کھیرہ آئے گا تو اگر وہاں سے کھیرہ نہیں آ پاتا جو کہ ممکن ہے کہ نہیں آئے گا تو پھر آپ کے پاس ایک گولڈن چینس ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کھیرہ موجود ہوگا تو آپ اس کو منڈیوں میں یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کھیرہ لازمی لگائے گا جس کا فیچر میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آپ کو ان دو سے تین مارک کے اندر آپ کو اچھا ہاتھا پروفٹ وہ دے جائے گا کیونکہ ایک چیز جس کی مارکٹ میں ضرورت موجود ہو لیکن وہ یہاں پر موجود نہ ہو تو پھر اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آٹومیٹکلی یہ بڑھ جاتا ہے آپ آج ہی کوئی چیز بتائیں کہ یہ چیز بہت فائدہ مند ہے اور ہمارے کسی کام آئے گی تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ساتھ ہی اس کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا جیسے کہ کرونا وارس آیا اور پھر لوگوں نے ترہ ترہ کی چیزیں بتائیں کہ ان میں یہ شفاہ مل جاتی ہے یہ چیز کھائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر کچھ لوگوں نے چیزوں کا نام لیا تو وہ چیزوں کی جو پرائز تھی وہ آٹومیٹکلی بڑھ گئی کیوں؟ کیونکہ ان کے ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی تھی تو اسے لیے میں آپ کو یہ مشکلہ دیتی ہوں کہ آپ ایسی چیز کارس کریں جس کے ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہو اور وہ آپ کے کم عرصے میں اچھا خاصا پروفٹ بھی دے جائے تو کھیرہ آپ لگا سکتے ہیں بیسٹ آپشن ہے اس کے ساتھ آپ یہاں پر شملہ مرچ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نیرسری شیفٹ کرنی ہے لیکن اب اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پھر آپ کھیرہ لگا دیجئے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اجازت دیجئے خدا حافظ